موسیقی ہوا بلکہ میں اس وقت اپنے معزز مخدوم یا مکرم معزز علماء کرام کا جامعہ کی طرف سے شکریہ دا کرنے کے لئے آیا ہوں خصوصا ہم سب کے محسد پیر و مرشد رہبر تریفت خاجہ خاجان حضرت خاجہ پل ماجے صدیقی سے برقات عالیہ کا حضرت کی اتنی محبت اور اتنی شمتل ہے کہ اپنی مصروفیات کے موجود صرف یہ نہیں کہ وقت دیامل کے ہمارے اس پر جرام کی محمل سب پرستی فرمائی اور یہ ہمارے اکابرین کی وراثت اور یہی ان کا انداز ہے کہ وہ اپنے چھوٹنے پر اس انداز سے صرف پر فرما کے ان کی حوصلہ ہوتا ہی فرمایا کرتے ہیں اسی طریقے سے علاقہ کی مشروع بینی درسگاہ بلکہ ملک پاکستان کی عظیب بینی درسگاہ دارالوم کبیر والا سے اسازہ کرام ماشاءاللہ دسلی فرما ہے میں ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے انتہائی مصروفیات کے باوجود یہاں پر تصریف لے ادارے کی طرف سے ادارے کی تمام انتظمین کی طرف سے تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں استاز العلماء حضرت مولانا سبیر عامل صاحب اسی طریقے سے مفتی عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے اس ملک کے پاکستان یہ بہت بڑی شخصیت تھے ان کی نشانی ان کے سیبزازے حضرت مولانا سب سے بھی تصریف فرما ہے اسی طریقے سے ان کے ساتھ اور جتنے احساسے کرام آئے ہوئے میں ان تمام کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور اسی طریقے سے یہ ہماری خوش کی سکتی ہے کہ جیسے کسی دارے کے علماء کے استاز الحدیث تصریف فرما ہے اسی طریقے سے دیگر احساسہ بھی خصوصاً میں ملک پاکستان کی عظیبی دینی درسگاہ جامعہ قادریہ حنفیہ وہاں سے معزز تصریف لانے والے ہمارے استاز مکمم حضرت مولانا تقی سہر کا اور ان کے رفاقہ اے کار مولانا شکور سہر اور دیگر رفاقہ اے کار کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی ان تہائی مسلکیات کے باوجود ان تربا کے سرکے اوپر دست شکت رکھا میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھو جہاں عرب پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے اس کو مدرسہ کہتا ہے مدرسے کا مقصد ایسے افعاد کو تیار کرنا ہوتا ہے جو جرت کے ساتھ قلمہ حق کا انظہار کر سکتا ہے اور الحمدللہ عبدالعباء کی تقرید کے اندر اس کی جھلک محسوس کر رہے تھے موتی اور ہیرے کی قدر سننات سمجھتا ہے یہاں کثیر تعداد کے اندر علمائیں یہاں موجود ہیں یہ جو بچے آپ کے سامنے تقارین کر رہے تھے یہ بڑے درجات کے بچے نہیں تھے ان کی حیثیت علمی اعتبار سے ایسے ہیں جیسے قرآن مجید پڑھنے والے سے پہلے ایک نورانی قیدہ بچہ پڑھتا ہے لیکن لیکن میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے اساسے اکرام کو کہ جنہوں نے اس عمر اور اس درجات کے طلبات پر اس انداز سے دیند کی کہ آپ کے سامنے وہ کس قصورت اور کس انداز میں ساتھ بیان کر رہے تھے وہ کسی قسم کی چیز مقفی نہیں ہے علاقے والوں کو بھی میں یہ کرتا ہوں اکاسی تک والوں اکاسی کی پہچام عبداللہ کیوں اس وجہ سے کہ عبداللہ بن عمر کی برکت کی وجہ سے آج نورانی چند کی زیارت کر رہے ہیں خدا کی قسم کی ان شخصیات کی قدر کو نہیں محچان سکتے اگر لاکھو روپیہ خرچ کر کے بھی ان حضرات کی سعادت اور زیارت کیلئے ان کی جگہ اور ان کے مدلسے میں تمہیں جانا پڑے تو پھر بھی یہ سودا سستا ہے فر DON علماء اکرام اگر ہم ایک کورانی مح liter اگر ہم ہو رہاں مولنہ اشفاق صاحب مولنہ سبراہ صاحب اور دیگر انتظامیہ جو بھی ایسا فیارہ محول محیہ فرمایا کہ تمام علاقے کے قرآن کو حفاظ کو جمع کر کے ایک دوسرے کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا اور ان شخصیات کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا اس وجہ سے میرے دوستو میں آپ کو یہی کہوں گا آج عبداللہ بن عمر سے یہ سبق لے کے جاؤ یہ مدرسہ یہ دین کی روشنی کے ادارے ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں جس طریقے سے اندھیرے کے اندر ایک روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اگر اندھیرہ مختصہ ہو تو تھوڑی سی روشنی سے بھی کام چل جائے گا ایک بلب سے بھی کام چل جائے گا لیکن اگر اندھیرہ زیادہ ہو جیسے یہ آپ سے بڑی مسجد ہے اس بڑی مسجد کو روشن کروئے کے لیے کتنی بڑیاں لگی ہوئی ہیں میرے بھائیوں آپ بہر کے مہور کے اندر ذرا جائیں آپ کو معاصرے کے اندر طریقے نظر آئیں گے فتنے کی طریقی مختلف وہ اسم کے فتنے ہیں جو جنم لے رہے ہیں ہماری سوچ سے پڑھ کر رہے ہیں انہی مدارس کے احسان رہے ہیں انہی مدارس سے ایسے افراد پیار ہو رہے ہیں جو ان فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں میرے بھائیوں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس رات کی طریقی کو سورت کی روشنی کے دلیے سے دور کرتے ہیں جہالت کی طریقی کو فتنوں کی طریقی کو اللہ علم وحی کی روشنی کے دلیے سے دور کرتے ہیں تو علم وحی کی روشنی کیسے آئے گی؟ علماء کے ساتھ محبت کرنے سے آئے گی آج سے یہ دل میں اہد لے کے جاؤں یہ روشنی جو آپ کو چلتی ہوئی مدارس کی نظر آ رہی ہے مختلف قسم کے پرپاگنڈے کے جا رہے ہیں کسی طریقے سے اس روشنی کو دوایا جائے اس روشنی کو ختم کیا جائے لیکن یاد رکھو اللہ کا قانون ہے جو ریدونن یکزیو نور اللہ اخواہی واللہ اتیو نوری کہ یہ اللہ کا نور یہ قیامت تک باقی رہنا ہے اس کو مٹانے والے تو مٹ جائیں گے یہ نور کبھی بھی نہیں مرسکے گا میں آپ دعوت سکن دیتا ہوں مشہور دین درسگاہ داروں کبیر والے کے استاذ الحدیث حضرت مولانا شبیر آمد سے شبیر آمد سے